ہمارے ہاتھوں سے مشلے خواب کس نے چھینی ہوا نہیں ہے تو کون مجرم ہے کچھ بتاؤ نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ اس ہفتے آئینے میں دیکھیں گے کیا اپنے ہی چکر ویہو میں فنستی جا رہی ہے بھاجپا اسی اسٹری ایکٹ پر کوہرام بیروزگاری کی مار پٹرول ڈیجل کے بڑھتے دام اور مہنگی ہوتی جیون کی گاڑی اور آخر میں دھارہ 377 پر علجی موڈی سرکار موڈی سرکار کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اب پٹری سے اتر چکا ہے اب اس سرکار کا نیا نعرہ ہے صاف نیت صحیح وکاس لیکن جب اپنے ہی آپ کی نیت پر سوال کھڑے کرنے لگے تو کیا کہیں گے جی ہاں سوڑن جاتیاں بھاجپا کی ووٹ بینک مانی جاتی ہیں لیکن پچھلے چار سالوں میں پہلی بار ان جاتیوں کے لوگوں نے سرکار کے خلاب سڑکوں پر پردرشن کیا ہے دراصل اسی اسٹری ایکٹ میں سنشودھن موڈی سرکار کو بھاری بڑھتا دکھائی دے رہا ہے آئیے پورے مسئلے کو سمجھتے ہیں انسوچی جاتی اور انسوچی جن جاتی اتیچار روک تھا اس ایکٹ کو جمہو کشمیر کو چھوڑ کر پورے دیش میں لاغو کیا گیا تھا جسے حال ہی میں سپریم کورٹ نے بدلنے کا آدیش دیا تھا کورٹ نے کہا تھا کہ اسی اسٹری پر اتیچار کے ماملوں میں ترنت گرفتاری نہیں کی جائے گی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ شکایت ملنے پر ترنت مقدمہ بھی درز نہیں کیا جائے گا جبکہ شکایت ملنے کے بعد ڈی ایس پی اسٹر کے پولیس افسر دوارہ شروعاتی جانچ کی جائے گی اور جانچ کسی بھی صورت میں سات دن سے زیادہ سمیہ تک نہیں ہوگی ڈی ایس پی شروعاتی جانچ کر نتیزہ نکالیں گے کہ شکایت کے مطابق کیا کوئی ماملہ بنتا ہے یا پھر کسی طریقے سے جھوٹے آروپ لگا کر فنسایا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کے بڑے پیمانے پر غلط استعمال کی بات کو مانتے ہوئے کہا تھا کہ اس ماملے میں سرکاری کرمچاری اگریم جمانت کے لیے آویدن کر سکتے ہیں لیکن کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سی ایس ٹی سمودائی کے لوگوں نے ویرود پردرشن کیا بھارت بند گائیوجن کیا ویرود جھیل رہی سرکار نے آنن فانن میں سنصد کے مانزن سطر میں سنشودن ویدھیک 2018 پیش کر دیا اس کے ذریعے مول قانون میں 1818 اے جوڑی جائے گی جس کے تحت پرانے قانون کو بحال کر دیا گیا اس طریقے سے سپریم کورٹ دوارہ کیے گئے پراؤدھان رد ہو گئے ماملے میں کیس درز ہوتے ہی گرفتاری کا پراؤدھان ہے اس کے علاوہ آروپی کو اگریم جمانت بھی نہیں مل پائے گی آروپی کو ہائی کورٹ سے ہی نیمیت زمانت مل سکے گی ماملے میں جانچ انسپیکٹر رینگ کے پولیس افسر کریں گے جاتی سوچک شبدوں کے استعمال سمبندھی شکایت پر ترنت ماملہ درز ہوگا اس سی ایسٹی ماملے کی سنوائی صرف سپیشل کورٹ میں ہوگی سرکاری کرمچاری کے خلاف عدالت میں چارشٹ دائر کرنے سے پہلے جانچ ایجنسی کو آتھرٹی سے اجازت لینی ہوگی اب سورن جاتیوں اور سنگٹھنوں کی مانگ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس قانون میں جو بدلاؤ کیے تھے اسے ہی کندر سرکار لاغو کرے یعنی کندر سی ایسٹی ایکٹ کے پرانے سوروپ کو ہی بہال نہ کرے ان کا ماننا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے انہیں پرتاڑیت ہونا پڑتا ہے اور اس قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو سی ایسٹی ایکٹ میں سنشودن پر مودی سرکار کی حالت نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے والی ہو گئی ہے دھرم اور جاتی کی راجنیتی ہمیشہ ہی فائدے مند نہیں ہوتی یہ بات اسے سمجھ میں آ رہی ہوگی دراصل مدھے پردیش راجستان چھتیزگر میجورم میں جلد ہی ویدان سبح چناؤں ہونے ہیں شاید تیلنگنا بھی اس میں شامل ہو اور ان راجیوں میں بھاجپا کی ستہ اور پرتشتہ داؤں پر لگی ہے ساور نتب کا بھاجپا کا پرمپراغت بوٹر رہا ہے لیکن اسے لگ رہا ہے کہ بھاجپا اس کی جگہ دلیتوں کا ساتھ دے رہی ہے تو وہ چھٹک جائے گا ایسی آشنگ کا بھاجپا کو ہے آئیے دیکھیں کہ ان راجیوں کی آبادی میں ایسی ایسٹی کے آنکڑے کیا ہیں دو ہزار گیارہ کی جنگنہ کے مطابق چھتیزگر میں کل آبادی کے چوبیس لاکھ ہٹھارہ ہزار ساتھ سو بائس ایسٹی ہیں جبکی چھاسٹھ لاکھ سولہ ہزار پانچ سو چھانوے ایسٹی ہیں مدھے پردیش میں اکیانوے لاکھ پچپن ہزار ایک سو ستتر ایسٹی ہیں اور ایک کروڑ بائس لاکھ تیسزار چار سو 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 ہتتر ایسٹی ہیں مزورم میں دو سو بہتتر ایسٹی ہیں جبکی آٹھ لاکھ انچالیس زار تین سو دس ایسٹی ہیں اور راجستان میں چھانوے لاکھ چورانوے ہزار چار سو باسٹ ایسٹی ہیں جبکی ستر لاکھ سنتانوے ہزار سات سو چھ ایسٹی ہیں یہ آنکڑے سات سال پرانے ہیں اور اب ان میں اضافہ ہی ہوا ہوگا بھاجپا اس دلت آبادی کو سادھنے میں لگی ہے لیکن اب اس کے سامنے چنوٹی اگڑوں کو منانے کی ہے حالانکہ یہ بھی گور طلب ہے کہ بھاجپا کی راشتریہ کارکارنی کی بیٹھک امبیٹکر انٹرنیشنل سنٹر میں ہوئی اور اس کی شروعات میں امبیٹکر کی تصویر پر مالیارپن کر بھاجپا نے دلیتوں کو پھر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ اس کے ساتھ ہے امبیٹکر کی تصویر پر بھاجپا پھول مالا تو چڑھاتی ہے لیکن اس کے شاسند میں امبیٹکر کی پرتیماؤں سے چھڑھانی کے پرکرن بھی خوب ہوئے ہیں خیر بات کرتے ہیں ساورن تبکے کی ناراضگی کی جو کیول SCST Act کے کارن نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور باتیں بھی ہیں جن میں سب سے اوپر ہے بیروزگاری اونچی جاتیوں کی ناراضگی بڑھنے کا ایک بڑا کارن بیروزگاری بھی ہے جسے موڈی سرکار اپنی وفلتہ نہیں مانتی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اونچی جاتی کے نوجوان اونچی نوکریوں کی ہی آس پالے ہوئے تھے وہ نمتبکے کے لوگوں کی طرح نچل ستر کے کام نہیں کر سکتے لیکن نوکری نہ ملنے سے وہ ہتاش ہیں اور خود کو تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں لیکن بیروزگاری بھارت کے ہر ورگ میں موجود ہے اور اسے کسی ورگ وشیش سے جوڑ کر نہیں دیکھ سکتے آکڑوں پر نظر ڈالیں تو بھارت میں نوٹ بندی کے بعد سال 2017 کے شروعاتی چار مہینوں میں اور نوکریوں کم ہوئی ہیں بھارت روزگار 2016 کی ریپورٹ کے انسار بھارت میں کل 11 کروڑ 70 لاکھ بیروزگار تھے جن میں سے 1 کروڑ 30 لاکھ کھولے طور پر 5 کروڑ 20 لاکھ پرچھن بیروزگاری اور وہیں 5 کروڑ 20 لاکھ ایسی مہلائیں شامل تھیں جو کام نہیں کرتی تھیں انٹرنیشنل لیبر ارگنیزیشن کی ورلڈ ایمپلائیمنٹ اینڈ سوشل آؤٹلوک ریپورٹ میں ورس 2017 اور 2018 میں بھارت میں بیروزگاری در میں 3.5 پرتیشت کی بردھی کا انمان لگایا گیا ہے جبکہ اس کے پہلے 3.4 پرتیشت تک رہنے کا انمان لگایا گیا تھا تو آنکڑے بتاتے ہیں کہ بیروزگاری بڑھ رہی ہے جو نوجوانوں کو اور ہتاش کر رہی ہے ہر سال 2 کروڑ روزگار دینے کا وعدہ کرنے والی موڈی سرکار سے خود کو یہ نوجوان چھلا محسوس کر رہے ہیں وہ اس بات پر بھی چھلا ہوا محسوس کر رہے ہیں کہ موڈی سرکار نے مہنگائی کم کرنے کے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے روپے کی لگاتار گر رہی قیمت اور پیٹرول ڈیجل کے دام شتک لگانے کی تیاری میں ہیں جب اس پر سوال اٹھے تو بھاجپا کا رٹا رٹایا جواب آیا کہ انتر راشتری بازار کا اثر ہے تب بھاجپا کے امیت مالویے نے ایک انفو گراف سکس بھی ٹوئیٹ کیا تھا جسے دیکھنے پر لگتا ہے کہ سچ مچی یوپیے کے وقت تیل کے دام بہت بڑھے تھے اور انڈیے کے وقت معمولی سی برہوتری ہو رہی ہے آئیے دیکھیں اس انفو گرافکس کو سب سے پہلے اس انفو گرافکس میں بتایا گیا ہے کہ یوپیے سرکار کے وقت پیٹرول ڈیجل کی قیمت چار روپے سالانہ کے حساب سے بڑھی لیکن انڈیے کے وقت ماتر نبے پیسے سالانہ بڑھی ہے حالانکہ مئی میں ٹوئیٹ کیے گئے اس انفو گرافک میں بھاجپا نے یہ نہیں بتایا ہے کہ تیل کی قیمتیں ہر راج میں الگ الگ در سے بڑھتی ہیں اسے ایک جیسا دکھا کر بھاجپا نے جنتہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اب بھی بھاجپا یہی کر رہی ہے جب وہ انتر راشتری اس طر پر پروڈ آئل کی بڑھتی قیمتوں کا حوالہ دے رہی ہے لیکن اس کے ساتھ گھرلو اس طر پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے بھاجپا اس بارے میں یہ صحیح ہے کہ 2004 سے 2014 کے بیچ پیٹرول کے دام بڑھے اور 2014 سے 2018 کے بیچ بھی بڑھے لیکن ویشوک قیمتوں کے انپات میں یہ بڑھوتری کتنی تھی آئیے اسے بھی اب سمجھ لیں 2004 میں کروڈ آئل کی قیمت پچیس ڈالر پرتی بیرل تھی تب دلی میں پیٹرول کی قیمت تیس روپے پرتی لیٹر تھی 2011 آتے آتے یہ کروڈ آئل ویش باجار میں 112 ڈالر پرتی بیرل پہنچا تو دلی میں پیٹرول 65 روپے 76 پیسے پرتی لیٹر تک پہنچ گیا اب بات کریں موڈی سرکار کے وقت قیمتوں کے انپات کی تو 2015-16 میں ویشوک باجار میں کروڈ آئل 46 ڈالر پرتی بیرل پر پہنچ گیا تھا لیکن تیل کے دام پھر بھی بڑھتے رہے مئی 2018 میں کروڈ آئل 88 ڈالر پرتی بیرل ہوا اور دلی میں پیٹرول 77 روپے پرتی لیٹر کے بھاو سے بکا اسی ماہ 7 ستمبر کو کروڈ آئل کے دام 76 ڈالر 29 سنٹ پرتی بیرل انتر راشتری بازار میں رہے لیکن پیٹرول 80 روپے پرتی لیٹر بکا یعنی ویشوک اس طرح پر کروڈ آئل سستہ ہونے کے بابجود تیل کے دام کم نہیں ہوئے موڈی سرکار کے چار سالوں میں پیٹرول ڈیزل کے لگاتار مہنگے ہونے کا ایک بڑا کارن سنٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے جو 2014 میں 9 روپے 48 پیسے سے بڑھا کر 2016 آتے آتے 21 روپے 48 پیسے تک پہنچ گئی اکٹوبر 2017 میں اس میں 2 روپے کی کٹوٹی کی گئی اور اب یہ 19 روپے 48 پیسے پرتی لیٹر ہے ویسے پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھنے کے پیچھے کیولا انتر راشتری قیمتیں ہی نہیں بلکہ گھرے لوں راجنیتی کا بھی بڑا رول ہوتا ہے یاد کریں کرناٹک چناؤں سے پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پورے 20 دنوں تک کوئی بدلاؤ نہیں ہوا تھا لیکن 12 مائی کو ووٹنگ ہونے کے بعد لگ بگ 17 دنوں کے بھیتر ہی پیٹرول کے دام قریب 4 روپے بڑھ گئے تھے اس سے پہلے 16 جنوری سے ایک اپریل کے بیچ بھی پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بدلاؤ نہیں ہوا تھا کیونکہ سال کے انت میں راجستان مدھے پردیش چھتیزگر اور مجورم میں چناؤں ہونے ہیں ویسے بیپکشی دلوں نے کل یعنی 10 ستمبر کو اس مددے پر سرکار کو گھیڑنے کا فیصلہ کیا ہے دلیتوں اور ساورنوں کے بھارت بند کے بعد اب تیل کی قیمتوں اور مہنگائی کو لے کر کانگریس سمیت کئی بیپکشی دلوں نے 10 ستمبر کو بھارت بند کا اعلان کیا ہے سرکار جانتی ہے کہ وہ پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے اور اس کے پیچھے انتر راشتری باجار کو ذمہ دار ٹھہرائے جاتا ہے لیکن گھرے لو اس طرح پر بھی سرکار نے نہ تو سبسیڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے اور نہ ہی کیندریے کروں میں کٹوتی کا پیٹرولیا منتری دھرمیندر پردھان نے بھی پیٹرول ڈیزل کو جی ایش ٹی کے دائرے میں لانے پر سہمتی جتلائی ہے لیکن یہ کب ہوگا پتہ نہیں تیل کی قیمتوں میں اچھال کا اثر مہنگائی پر بھی پڑھ رہا ہے ایف ایم سی جی کے دام بڑھ رہے ہیں سابون تیل بریڈز بسکیٹ سب کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دراصل بھارت میں ساٹھ پرتیشت سامان کی ڈھولائی سڑک پریبھان سے ہوتی ہے اس کا اثر دینک اوبھوکتا وستوں کی قیمت پر پڑتا ہے لیکن سرکار روزمرہ کی اس دکت پر جنتہ کے ساتھ کھڑے نہ ہو کر رٹے رٹائے ترکوں کا سہارا لے رہی ہے ویت منتری ارون جیٹلی نے اتفاد سلک میں کسی بھی طرح کی کٹاوتی سے انکار کرنے کے ساتھ ہی ترک دیا ہے کہ کچھے تیل کی انتر راشتری باجار میں بڑھتی قیمت اس بردھی کے لیے ذمہ دار ہے آپ کو یاد دلا دیں کہ اسی بی جے پی نے ویپکش میں رہتے ہوئے منموہن سرکار کے دوران تیل کی بڑھی قیمتوں کو لے کر حلہ بولا تھا اور تب اس ترک کو خارج کیا تھا کہ جس میں یو پی سرکار نے انتر راشتری قیمتوں میں اتار چرہاؤ کو بڑھتری کی وجہ بتایا تھا پیٹرول ڈیجل کی قیمتوں پر بھاجپا کا رکھ فلحال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا موڈی جی انتی موبر میں کمال دکھانے والی کپتانی کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی درشکوں کو نراش ہونے دیں سیدھے بعد میں خوش کر کے اس کا لہب لے لیں گے ویسے خوشی کی بات نکلی ہے تو یاد آتا ہے LGBT سمودائے جو سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے خوش تو ہے لیکن ابھی بہت سے سوال ہیں جن کے جوابوں سمبلہنگک رشتوں کو اپراد کی شرینی بتانے والی IPC کی دھارہ 377 پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے سمبلہنگک سمبند کو اپراد کی شرینی سے ہٹا دیا ہے اب اگر دو ویسک آپسی سحمتی سے سمبلہنگک سمبند بناتے ہیں تو اسے اپراد نہیں مانا جائے گا اس سے پہلے LGBT یعنی لیسبین گے بائی سیکسوال ترانسجنڈر اور انٹر سیکس پر دھارہ 377 کی تلوار لٹکتی تھی جو اپراکرط یعن سمبند کو گیر کانونی ٹھہراتی ہے دھارہ 377 کو دیش میں انگریجوں نے 1862 میں لاغو کیا تھا لیکن خود بٹین نے اسے 1967 میں اپراد کی شرینی سے باہر کر دیا تھا اب بھارت میں بھی سپریم کوٹ نے اس دھارہ کی سمویدھانکتہ پر فیصلہ دیا ہے لیکن اس فیصلے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ سمودائی کے لوگوں کو کھلے طور پر جینے اور شادی کا عدھکار مل جائے گا اس کے لیے سرکار کو کانون بدلنا پڑے گا کانون سنصد میں بنے گا اور فیلحال موڈی سرکار کا اس پر رخ صاف نہیں ہے کیونکہ کوٹ کے فیصلے کے بعد سے ہی سماج بٹا ہوا دکھ رہا ہے انوچھے 370 کو ہٹانے کا دعویٰ کر کے ستہ میں آئی بھاجپا سے پوچھا جا رہا ہے کہ 370 کی جگہ دھارہ 377 ہٹانے کا کیا تتھا کثیت دھرم کے ٹھیک داروں اور بھارتی سنسکرطی کے رکشکوں کو کوٹ کے فیصلے میں موڈی سرکار کی ملی بھگت دکھائی دے رہی ہے حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ سنبھائی کے دوران موڈی سرکار نے اپنا پکش رکھتے ہوئے اس معاملے کو کوٹ دیش یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ موڈی جی کے من کی بات کیا ہے تیل کی قیمت تو آرث ماملہ ہے لیکن شیش دونوں مددوں کا سمبند سماج اور بھاؤوناوں سے ہے دیکھنا ہے کہ موڈی سرکار کس کی بھاؤوناوں کا خیال رکھتی ہے کیا دھرم کے ٹھکے داروں کو ناراز کرنے کا زوکی مٹھائیں گے یا چناؤ تک دھرم جاتی اور بھاؤناوں کا کھیل ایسے ہی ہونے دیں گے اور پھر کوئی نیا مددہ دیش کے سامنے کھڑا ہو جائے گا خیر جو بھی ہو آم جنت تو چین سے جینا اور روز نائے آئینے کے ساتھ تب تک دیکھ رہی ڈی بی لائی نمسکار ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر ٹائپ کریں ڈی بی لائی سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ خبریں آپ تک پہنچتی رہیں